اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک پر مائے چینل امید ہے کہ آپ لوگ سب دلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں ایک ہوم میٹ ریسپی کے ساتھ جو کہ بہت ہی ایزی ہے جیسے ڈیلی بیسس کے اوپر ہم ایک ہی کھانا کھا کھا کے تھک جاتے ہیں ویسے ہی ہمارے پیٹس یا ہماری کیٹس بھی تھک جاتی ہیں تو ہمیں ان کے لیے آئے دن کچھ نہ کچھ نیا بنانا ہوتا ہے یا دو دن بعد یا تین دن بعد کیونکہ وہ ایک ہی چیزے کھا کھا کے تھک جاتی ہیں اور پھر وہ چھوڑ دیتی ہیں اور پھر وہ نہیں کھاتی کیونکہ میں اپنی کیٹس کو جو ہے وہ ہوم میٹ فوڈ زیادہ پریفر کرتی ہوں جبکہ ڈرائی فوڈ جو کہ ڈاکٹر نے بھی میری کیٹس کو منع کیا ہوا ہے تو میں ہوم میٹ ان کو دیتی ہوں تو ہوم میٹ فوڈ دینے کے لیے مجھے ان کو آئے دن کچھ نہ کچھ نیا ٹرائے کروانا پڑتا ہے اور میں کرواتی ہوں اور ماشاءاللہ سے وہ کھاتے بھی ہیں اب تک جتنی ریسپیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے ماشاءاللہ سے ہر ریسپیز جو ہے وہ میری گھر میں دو سے تین دن بعد جو ہے وہ بنتی ہی ہے اور میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے اپنی کیٹس کو جو ہے وہ کھلاتی رہتی ہوں تو آج کی ریسپی بھی کچھ اسی طریقے کی ہے آج میں آپ لوگ کو بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپی آلو اگر ہم اپنی کیٹ کو دیں تو کس طریقے سے دیں ہماری کیٹ جو ہے وہ کچھ لوگ بولتے ہیں آلو نہیں کھاتی کچھ لوگ بولتے ہیں آلو ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم کس طریقے سے دیں ہمیں آپ بتا دیں ہم اپنی کیٹ کو کس طریقے سے آلو جو ہے وہ ڈال کے دے سکتے ہیں اور وہ کھائے گی تو یہاں پہ میں نے دو لی ہے آلو اور میں سب سے پہلے ان کو دھو کر ساف کر کے ان کو بوائل کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں بہت ایزی سی ریسپی ہے آپ اپنی کیٹ کو بنا کر دیں گے محلیٰ اگر آپ کی کیٹ جو ہے وہ ڈرائی فوڈ کھاتی ہے تو آپ ایک ٹائم اسے ڈرائی فوڈ دے دیں ایک ٹائم آپ اسے اس طریقے کی کوئی ریسپی بنا کر دیں یا اسے چکن یا یقنی دے دیں اور یہ ساتھی چیزیں میں اپنی کیٹ کو جو ہے وہ ٹرائے کرواتی رہتی ہوں اور میں انہیں چکن بھی دیتی ہوں یقنی بھی دیتی ہوں ساتھ میں اور اس طریقے کی چیزیں بھی میں بنا کر اپنی کیٹس کو دیتی رہا تو یہاں پہ میں نے لیا تھا دو آلو جن کو میں نے اچھے سے صاف کر کے دھوکے جو ہے وہ اوباننے کے لیے رکھ دیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ میرے آلو جو ہیں وہ ابل چکے ہیں اچھے سے آپ نے ان کو چھوریاں چھوری چاکو مار مار کے آپ نے انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ ابلے ہیں صحیح طریقے سے نہیں کیونکہ گلنا بہت ضروری ہے نرم ہو جائیں تاکہ آپ کی کیٹ کے کھانے میں جو ہے وہ ایزی ہو جائے تو یہاں پہ میں ان کی ٹری دیار کر رہی تھی میں نے سب سے پہلے یخنی ڈالی تھی اور چکن ڈالی تھی اور آلو بل گئتے میں نے ان کو الگ کر دیا تاکہ تھوڑے وہ تھنڈے ہو جاؤں اور اوپر سے میں اس کی جو پرت ہوتی ہے آلو کی وہ اوپر سے میں اتار لوں اور پھر اس کو میش کر کے میں دے دوں تو آپ لوگ دیکھیں گے ابھی کہ یہاں پہ میں چکن دے رہی تھی اور ساری ہڈیاں وغیرہ الگ کر رہی تھی کیونکہ میری کیٹس اچھا اب آپ لوگ سوچیں گے کہ آپ ہی نے چکن تو بوائل ہوتے ہوئے دکھائے نہیں اور چکن کے بارے میں کچھ بتایا نہیں تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ چکن میرا ڈیلی بوائل ہوتی ہے تو یہ میں نے صبح ہی بوائل کر کے رکھی تھی چکن بالکل تازی بنی ہوئی تھی تو یہاں پہ جس میں نے اسے گرم کیا ہے اور یخنی میں نے ٹری کے نرڈ ڈالی ہے دونوں کو میں ایک ساتھ ہی دے رہی تھی کھانا تو یہاں پہ یخنی میں نے ڈالی ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے نرے تھوڑی سی چکن ڈال دی ہے گرم کر کے پھر اب اس کے بعد جو ہے میں آلو کے اوپر سے اس کی پرد اتاروں گی اور اس کو میش کروں گی آپ لوگ کے سامنے ہی ساری جزیں کر کے دکھاؤں گی تک کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے اس طرقی کی ٹری میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے اگر زیادہ کیٹس ہونا تو ان کو پھر آپ ایک ساتھ ہی دے رہو کیونکہ کیٹس نا ایک ساتھ کھانا کھانا بہت زیادہ پسند کرتی ہے اگر آپ الگ الگ انہیں دوں گے نہیں کھائیں گی اب مجھے نہیں پتا آپ کی کیٹس کا بہت میری کیٹس ایسا کرتی ہیں تو یہاں پر میں نے ان کی ٹری جو ہے وہ تیار کر دی تھی اور یخنی وغیرہ میں نے ڈال دی دی اس کے اندر اور اب جو ہے میں آلو وغیرہ جو ہے وہ میش کرنے لگی ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں آلو کا چھلکہ اتار رہی ہوں کیونکہ آلو بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا تو میں نے اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھ دیتا تھا تھوڑے دری کے لئے تاکہ وہ تھوڑا سا جانا گرمہار جو ہے اس کی وہ ختم ہو جائے تاکہ میں اوپر سے اس کا چھلکہ اتار سکو ایزی لی تو آپ نے صحیح سے بلکل اتارنا ہے چھلکہ اس کا ایک ایک چھلکہ آپ نے دیکھ کے اتار لینا ہے بلکل صحیح طریقے سے یہاں پہ میں بار پر جو ہے وہ دھو رہی تھی اسے پہلے میں نے اسے پروپر واش کر رہا ہے اور واش کرنے کے بعد پھر میں نے اس کا چھلکہ جائے وہ اتارنا شروع کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس طریقے سے اتار رہی تھی اور آلو اگر اچھے سے اُبل جائے تو پھر اس کے بعد اس کا چھلکہ وگر اتارنا جائے وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے جیسے کہ میں اتار رہی تھی اور جو اینڈ میں تھوڑا سکھ سکھ سا مطلب ہو رہا تھا جگہ جو بہت زیادہ تھوڑی سکھ سی ہو رہی تھی اس کا میں نے چھلکہ جو ہے وہ تھوڑا اینڈ میں اتار لیا تھا مطلب یعنی کہ آپ اسے چھوڑی سے بھی کٹ کے اتار سکتے ہو یا اگر ہاتھ سے وہ ایزی لی اتار رہا ہے تو ہاتھ سے آپ ایزی لی اس کو اتار لینا تو یہاں پہ چھلکہ اتارنے کے بعد میں نے آلو کو اپنے ہاتھ سے میش کیا کیونکہ مجھے ہاتھ سے ایزی لگتا ہے میش کرنا اس کے بعد آلو بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا تو پھر میں کٹے سے کرنے لگی تو آپ کو جس طریقے سے ایزی لگتا ہے اگر آپ سپون سے کرنا چاہتے ہیں آپ سپون سے کر لو بڑھ آپ یہ دیکھنے کہ وہ صحیح طریقے سے جائے وہ میش ہو جائے مطلب زیادہ سکھ سکھ کوئی پارٹنر ہے اس کا صحیح طریقے سے میش ہو جائے تو آلو کو اچھے سے پالنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے جائے پھر وہ میش ہو جاتا ہے موسیقی 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 یہاں پہ آلو کو اچھے سے میش کرنے کے بعد میں نے اس کےنا چکن ایٹ کری تھی اور اس کو پھر سے اچھے سے میش گیا تھا اور چکن کو پیسیس میں کر دیا تھا اور جو ایکسٹر میں نے اس کےنا چکن ڈال کے رکھی تھی وہ میں نے اس کے اوپر سے ڈال دی تھی اور تھوڑا سا آلو میں نے ڈال دیا تھا اور جو ایکسٹر میں نے پاس آلو بچے تھا اس کو میں نے نیکس ٹائم کے لئے رکھ دیا تھا اب یہ میل جو ہے ان کی تیار ہو گئی ہے اب میں اپنی کیٹ کو یہ میل دوں گی اور امید دیکھیں آپ کو یہ ایزی سی ریسپی مطلب سمجھ میں آگئی ہوگی آپ لوگوں کو اور آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اب آپ لوگوں کو اپنی کیٹ کو جو ہے وہ کس طریقے سے ایک اچھی سی میل بنا کر دینی ہے اور وہ کھائیں گی وہ گیرنٹی ہے وہ کھائیں گی اگر آپ اس طریقے سے ان کے لئے بنا کر دیں گے تو یہاں میں اپنی کیٹ کو دکھا دیتی ہوں کہ وہ کس طریقے سے تو یہ میری نیمو جو ہے یہ بہت نخلے دکھاتی ہے زیادہ کچھ کھاتی نہیں ہے تو میں نے اسی لئے اس کو سب سے پہلے بلایا ہے کہ کیسپر تو میرا پھر بھی کھالیتا ہے لیکن نیمو میری اتنا زیادہ نہیں کھاتی ہے تو یہ اگر یہ کھالے تو پھر تو کوئی بھی کیٹ کھا سکتی ہے میں یہ بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت نخلے دکھاتی ہے نہیں کھاتی ہے یہ ہر چیز اس کو کھلانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو بھی پسند آ رہا تھا تھوڑا تھوڑا تو اس کے لئے میں نے یقنی جو بھی آپ کی کیٹ کو فوڈ پسند دونا وہ آپ اس کے لئے ایکسٹرہ ڈال دیا کرو ملکہ میری نیمو کو جو ہے نا وہ یقنی بہت پسند ہے تو میں نے یقنی اس کے لئے ڈال دیتی مجھے پتا ہے وہ یقنی کو جب اس میل کرے گی تو وہ یقنی لازمی پیے گی تو پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پیے گی تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے ہوگی اور اگر پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ